اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کے کرتے ہیں آغاز تو میں بروکلی اور ساغ بنانے لگی پالک باہر نکال کے رکھی تھی یہ کال کے قلی پر راتکبن ساغ بنایا تھا کیونکہ میرے جمعیہ نا ان کو اگلے دن کے ساغ جو پراتھے کے ساتھ مزا آتا ہے تازہ تازہ نہیں تازہ اور ساغ بنانا ہے تازہ نہیں کھا سکتے اسی لئے ان کو ان کو تھاک رات کو بنا دینا صبح میں ناشتہ کروں گا سپیشل ان کی دمان تھی تو میں بنا رہی تھی ساغ اور یہاں چودری صاحب لیٹے ہوئے میں نے کہا ساغ بنانے رات کو کل میں نے دو چیزیں بنائی ہے دپیر کو میں نے ساغ بنانا کر دیا شام کو پھر میں نے علو والی چامل بنائے اس کے تو خیر میں نے کوئی کلپ نہیں ڈالے لیکن ساغ میں نے توڑے سے ڈال دی میں نے کہا چل کر لاشتہ بنانا ہے تنو پہ تا لاجے کیسے آج بنائے ساغ جب بنانا ہے پاکستان میں آج کل پتا ساغ جا رہا ہے لوگ کی مطلب جیسے زمیدار ہوتے جیسے ہم لوگ بھی زمیدار ہے اب تو مطلب نہیں جاتے ڈیرے شیرے جب ہم لوگ تھی نا تو سردینے جاتی تھی نا تو ماں کو یہ ہوتا تھا ہے جب نیا جب نیا نے ساغ نتاب کہتی تھی نما نما میں نما کر لی ساغ جب جاتا تھا اس وقت نا سمجھ نہیں اس وقت اتنا اچھا نہیں لگتا تھا نا بچے تھے نیت پتا تھا لیکن مہینے میں ہاتھ دفعہ کہنا جاندے جاندے پکا لی جاندے جاندے آخری ساغ پکا لی ارسے کرتے کرتے تین چار مرتبہ ہمارے گھر میں نا ساغ پاک جاتا تھا اور جب ساغ لینے جانا ہوتا تھا نا پہل کبھی کبھی ہم جاتے تھے دیرے نا تو اللہ میرے ابو کو جنت میں جگہ دے وہ جب زندہ دنے تب ہم جاتے ہوتے تھے نا کبھی کبھی ہم ساری چچیں امی بہنیں اکٹھی ہو کے جاتی تھے پتا چلتا ہے کہ ڈیرے آج چلی آنے کیونکہ ڈیرے ڈیلی نہیں ہم لو ہم نہیں جاتی ہوتی تھی کبھی کبھی ساغ توڑنے جانا جیسے گاجرے ہو جانا تب جانا ایسی جیسے وہ کھٹیاں ہوتی تھی مروض ہوتے تھے لگے ہوتے تب جانا تو ایسے چیزیں آتا تھے پھر سیزن کے سیزن نا ہم لوگ نا مطلب سالچ ایک قدیوری جانا ہوتا تھا تو توبہ اب بھی نا بلیچ کرنے لگے ہوں ساتھ ساتھ میں اپنی گالتیں ضرور کریں گے کہ یہ تھی گلنا نہیں مزیددار جب آپ کے ساتھ اپنی پرانے باتیں شیئر کر لیتے ہیں مجھے بھی مزا جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو بلیچ میں نے پہلے بھی کی تھی میں نے چلو آج تھوڑا جانا اپنے 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 بزراغ کیر کر لیے نا کام کر رہی تھی تو صبح ہو گئی تو میں نے کہا صبح بچے کو چھوڑ کے آئی ہوں تو آتی ناشتہ کیا تو سب سے پہلے میں بلیچ کیا اگر تُسے ایندہ کام کرنا ہوں تو سوچ دے رہنا ہے کام ہندہ نہیں تو میں نے کہا نہیں میں آج پہلے بلیچ کر لوں کیونکہ میں نے کل صاحب نہ آیا تھا تو میں آج جلدی آ جانا تھا ناشتہ کرنا ہے تو ناشتہ میں نے تھوڑی سی بلیچ ڈالی ہے ہاف چمچ میں نے اس کا پاورڈر اور وہ جو ایلویرا جیلو میں تھوڑی سی ایڈ کرتی ہوں نا تو ساہ کی بات آ جاتی نا ساہ میں دن چھڑنی میں نہیں کھانی اچھے جب ہم ساہ توڑنے جاتے تھے نا میرے اببو کو بتا اللہ آج جی آج جی تے پہلیاں تھا حال کوئی نہیں رہے کیونکہ ہم لوگ ساہ کی نا ہمیں پہچاند کام تھی خاص طور پر جو بات ہوتا ہے نا اس کی بلکل پہچاند نہیں تھی وہ ایک بات ہوتا ہے جو تو بڑے ہیں نا ان کو تو پتا میں کس کی بات کر ایک ہوتا ہے کرونڈ اور جو میری بڑی بات جی نا اس کو کبھی پتہ نہیں چاہیے بات تو کہے ڈا کرونڈ کرو اتنوں سارا کرونڈ توڑ کے نا بازو بار کے لے آنا اور امی کو کہنا ہے تن ہوتے لاب دائی نا میں کنہ اوڑا لائے کے اور فارا غلط لے تو خیر ہم تو اس وقت چھوٹے تھے ہم تو بیر اور وہ کہتے ہیں امبیاں ایسے درختوں پر چڑے ہوتے تھے ہمیں کیا پتہ نہیں خیر اس سردیو میں کہاں امبیاں ہوتی ہیں لیکن بیر شیر ضرور ہوتے تھے بیر لینے جانا ہوئے جس دن ہوا چل جانی نا اس دن رات کو ہوا چلتی صبح ہمیں پتہ چلے بیر بڑے گیرے ہونے تو ہمارے ساتھ نا جیسے ایک اور فیملی تھی جس کے وہ زمینے بھی تھی نا تیسے مل کے تھے تو صبح صبح جب ہم لوگوں نے جانا نا بیر اٹھانے تو ابو نے کہنا آئے آئے تو اسی لیٹ آئیاں وہ کڑیوں فلانی ہونجا پھیر کی اس کا نام نا میں نہیں لینا چاہتی اس کو پتہ چل جانے اس وقت اس کے سامنے بھو بڑا بنتی نہیں ہوتی تھی ایک تو وہ گھنہ توڑتی تھی نا پورا گھنے کا جب فصل ہوتی نا وہ آگے 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 کرتی کرتی گھنہ توڑتی تو ابو نے کہنا آئے کڑییں گھنہ توڑ لیں ساری فصل خراب کر دے نہیں ہے تو یہ نا یہ ملے مجھے تب بات جب بات سے بات نکلتی نا مجھے بڑی یاد آتی لازمی بات ہے جب ہم لوگ اپس میں بہن بھائی بہتے ہیں پھر تو ہم یاد کرتے کرتے ہوں ہوتے میں ایتھے کل نہیں آتے میں کوئی بندہ نہیں لاتا جی طرح میں اپنے گلہ شیئر کر سکا اس لیے میرے سے ساکھ بات چلی اور ڈیڑا یاد آگے ڈیڑے سے آگے آگے ابھی ہمارے ڈیڑے کی بہت ساری یاد دے میں آپ کے ساتھ ضرور چھوٹ چھوٹی باتیں شیئر کروں گی تو واپس آجا نہیں تو اسی نا جتے ہیں تو اسی ہوتھے باجیر ہوا واپس کچھن میں آجا تھا ائر فرائی بہت گندہ ہوا تھا بڑے دنوں کے میں سوچ رہی اس کو میں صاف کرنا ہے صاف کرنا ہے تو ابھی اس کے جو اندر سے سارے بوکس پر نکال کرنا اس کو میں نہ لپے وہ کوچی کے ساتھ کوچی نہیں فوم کے ساتھ کیونکہ یہ نانسٹکی سے خراب نہ ہو جائے تو میں اس کو اچھی طرح مانج رہی ہوں اور اس کو میں نے سوخنے کے لئے رکھ دیا اور میں اب ائر فرائی جو فرائی اس کا بکس ہے اس کی طرف جاؤں گے اور اس کے اوپر میں ماروں گے شپولی اور اس کو رگر رگر کے میں صاف کر لوں گی کیونکہ مشال اس کے ساتھ اندر چیزیں بناتی ہیں اور اس کو تو مطلب اس کے بغیر اب اس کا مجھے لگتا ہے میں اس کو ہستی نہ مشال میں نے آپ کے لئے اسے سوچ کے لیا تھا اور آپ نے اس کے صحیح پیسے پورے کی ہیں سچی میں بڑے پیسے پورے کی تینے دن رات کوئی پتہ نہیں اس کی جب آواز آتی تو پتہ چلتا ہے جی آگ اگے ائر فرائی چل رہا ہے کیچن میں جب آواز آتی نا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کون چلا کے گیا ہے تو جب میں کھوڑ کے دیکھوں اندر پومس پڑی ہوتی ہے وہی ناغس پڑے ہوتی ہیں وہی چیزیں تو ویسے تو اچھی بات ہے تیل وغیرہ تو جان چھوٹی ہو یہ نہیں تو بچیوں کے نا اوائل وغیرہ میں بیسے اس کی سکین اتنی وہ اوائلی اور وہ پمپل اور یہ وہ نکل دے تو مجھے بڑی خوش ہے کہ چلو اس لئے اوائل والی چیزیں چھوڑ دی ہیں ائر فرائی میں بنا لے چلو کچھ نہ کچھ تے بندے تھا فرق پہندہ تو ابھی جو میں سپریے لے کیا اتنے کیچن کے لئے اس کو میں نے چڑکا کیتا ہے چنگی طرح تو اسے انہوں بارش کرنی تاکہ نہ چگو چگو جائے پھر اسی لاپے کے ساتھ اس کو میں رگڑی میں آئے مجھے یہ تھا اس کے بعد اوائل اوائل مجھے یہ ختم ہو جائے نا تو میں اس کو اچھی طرح ساف کر رہا ہوں پھر بعد میں ٹیشو کے ساتھ ٹیمپل لے ہوں گی اور اس کو سفائیس اترائی کر کے ابھی میں آپ کو دکھاتی کتنا چمک شمک رہا تھا لاغی ہی نہیں رہا تھا اس کو اوپر والا گھمانے والا وہ ٹوٹ گیا اور اب ہم نے ایک رینچ رکھا ہے اپنے پاس میں بہت کل دکھاؤں کی رینچ اس کے پاس ہی رکھا ہے اس کو مشہال کو سکھا جائے کہ اس کو اوپر سے کیل کو پکڑ کے اس کو گھمانا ہے وہ چلنے لگ جائے کہ اس کا اوپر والا ڈکنا بتا نہیں کیسے ٹوٹ گیا ہے دو سال ہو گئی نہیں مطلب ہو رہا چا رہی تھی جان لینے نہیں تو اسے کینہ کوئی یوز کرنا جتنا ہمارے گھر میں یوز ہوتا ہے نا سچی میں اس نے صحیح پیسے پورے کی ہیں جب میں نے سب سے پہلے لیا تھا جب نیاں نے آیا تو اس فقط بہت سستے تھے آپ تو بہت ہی پرائزز کے ہائی ہو گئے نا تو میں نے کہا یہ بھی ایسے کرتے ہیں جی تو چیزیں ان ہو جائے جی تو اسی پراہ جو قیمت نا مطلب سے ہی چوک کے راکے دینے تو اس کا اوپر والا ختم ہو گئے نا ٹوٹ گئے تو میں نے ملائی بلائی جو بھی آتی ہے نا اور اس کو میں تھوڑا سا بھی باہر ہی رکھوں گی پھر بعد میں اس کو میں فریج میں رکھ دیتے ہیں تھنڈا تھنڈا ہو جائے نا تو ملائی جن میں اتارتی کوئی نہیں کیونکہ پیدو دوبارہ فریش دو دانا ہے پیدو نہیں اگر ڈیلی آتا نا پھر تو بندہ اتار کے سائیڈ پر کرلے چلو مکھر نکال لیتا مکھر میرے کام شرم چھوٹے چھوٹے جڈی میری باغم 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 باغ کار رہیت رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھ جانا ہے اٹھ جانا ہے تو اٹھ گئے میں نے کام بھی ختم کی کچن میرا صاف سے ترہ گیا تو اب ان کے لئے میں بنانے لیے کیوں ناشتہ اور کل کا جو ساگ ہے نا وہ رات کو مشان نے بھی کھایا لکمان نے بھی کھایا میں نے کہا ہے تھوڑا سا ڈبے میں ڈاکن ان کے لئے راک کھلوں یہ نا بچاروں کا ختم ہی ہو جائے مجھے بڑی حیرت ہوتی کبھی کبھی نا سچی میں میں آپ کو بتاؤ نا کبھی یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو دے دیتے ہیں ماں باپ چیزیں کے کھالو کھالو لیکن جیسے ہم لوگ نا میں ہوں تو مجھے اگر ان کو پسند رہا ہے میں نکال کے سائر پر آکھلو بچے کو بھی منع نہیں کرتی لیکن تھوڑی سی سائر پر بھی نکال کے راکھلے تو کھائیں یا نہ کھائیں لے کے دل میں ہوتا ہے کہ ان کے لئے چیز راکھلو ہمیں تو مطلب بچے بچے تو بچے لیکن ان کے لئے بھی تھوڑا ہوتا ہے نا بندے کو فیلدوں میں ان کے لئے سائر نکال کے راکھلے ہیں میں کہیں مکائے دیں کیونکہ مشاہ بھی پراتھے کے ساتھ بڑا کھاتے ہیں تو خیر چلو جو واپس آجانے ناشتے ہوتے تھے پراتھے بنانے لگیں ساتھ دیسی گی والے اور دیسی گی جو میں وہ اشن سٹور سے لے کے آئی ہوں پھر مجھے نہ میسے جائیں تو آج میں والا والے والے وال کے کہ بڑی کوشش کر کے پراتھا بناواں گے جیڑا توسی میری ہمیشہ کوشش بھی یہ دے لیکن کامی ہوئی اندھی خیر کوئی نہیں کسی دن مجھے کہہ رہتے ہیں میں پراتھا بنا کر وہاں گا میرا پراتھا کنا گول ہوند ہے تو سچی میں یہ پراتھے بڑے گول بناتے ہیں خیر میں کسی دن چیلنج کروں گے میں بڑی میند اتار نہیں ہے پر میں کی کرا میرا گول پراتھا نہیں باندہ مجھے پھر میسے جائز نے آپ کا پراتھا نہیں گول تو میں خود ہی بول دیتے ہیں کہ بھائی صاحب سسٹر جی میرا واقعی گول پراتھا نہیں باندہ کچھ نہیں کی کریے پھر میری امی کہتے ہوتی تھی نا میری امی کے جب شادی ہوتی تھی ان کی نا ایج سولہ سترہ اتنی تھی شاید تو امی میرے کہتے ہوتے کہ مجھے بیلکورو ٹی بنانے نہیں آتی ہوتی تھی نا تو میرے دادہ بو جو تھی نا وہ ایسے کھاتے تھے میں ڈنگی بنی کی بناتی تھی تو وہ نا بڑے مزے سے کھاتے ہوتے تھے کہیں ان کی موٹی روٹی ہوتی تھی کہیں پتلی تو وہ کہتے دادہ بو آپ کے کہتے تھے کہ مینو تھی بڑا ہی ثواد آیا وہ ایسے کرتے کرتے ہیں بندے کو ہی مدے دے کہ ان کو اچھے پراتھے بنا نہیں آگے تو وہ کہتے تھے کہ اگر موٹے پراتھے ڈنگے پراتھے ہیں تو کون سا پیٹ چوئے نا وہ ڈنگا ہو جانے ٹیڑا ہو جانے پیٹی بھرنے تو انہوں میرے دادہ بو نے میری امی میری بہن نے بڑے اچھے پراتھے بناتے ہیں تو میری امی نے کہنا نہیں نہیں تینو بھی آجان گے تو مجھے بڑی ایسے میں کہا مینو تھی زرا جنے بھی نہیں آئے میرے بھی سوسر ٹائم سے چلے گے میری شادی تو ملہ دا ساتھ آٹھ مہینے کے بعد وہ ان کی ڈیتھ ہو گی تھے کہ وہ زندہ رہتے ہیں شاید وہ بھی ایسے تھے اللہ دال ان کو جنت ہے وہ بھی ایسے تھے سچی میں وہ ایک الگی بندہ تھا اگر وہ زندہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی پراتھے گھول بنانے آ جانے تھے کیونکہ وہ ایسے ہی تھے چیز اچھی لگی نہ لگی انہوں نے ایسے ہاسکے کہ بندے کو خوشکار دینا ہے کہ واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی واہ تو میں امی کو ہستے ہیں کہ میرا تو سوسری جلدی چلا گیا اگر وہ ہوتے تو شاید مجھے بھی گھول بنانے آ جاتے چلا کوئی نہیں خیرے نوہی گالکڑا پیٹ ڈنگا ہو یا نا ماشر میری ناگ بھی بچوں نے نیا کبھی پہ ہستے ہیں اسے نہیں کہتے کوئی کہ انہوں نے بنا ہے کہ انہوں نے کبھی کہتے ہیں میں پراتھا کسی دن کو گئر کہ لاؤں گی کہ就سی اپنے ویڈیو تے بنانے نہیں لیکن میری ویڈیو تے چیلنج کرو گول پراتھا توسی بنان چاہتے ہیں کہ مییں اپنا ہدے لیکن مینوں پتہ ہے پورا گول پراتھا تھے پورے طویتہ سایز جنا پراتھا بنانتے ہیں میرا تو کبھی چھوٹے ہوتے کبھی بڑے ہوتے ہیں تو ان کا پراتھا دکھاؤں گے آپ کو کسی دن ان کو ہتھے لے کے نا ان کے ترلے شلے کروں گے کابو تو آتے نہیں ہیں لوگوں کے نا بچے کابو میں نہیں آتے میرے میاں کابو میں نہیں آتے کام 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 باس گھر باہر گھر باہر ایسے چلتا رہتا ہے فکس نہیں ہے نا چلے کوئی نہیں شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے نا رونکل آئی ہے بیزی رکھے آئے نیتے تھے خالی بندے مطلب بیلے بندے تھا بھی کوئی حال نہیں آج کال سے بیتے بھی کتے بھی بندے تھا کوئی حال نہیں ڈپریشن سٹریس اتنی آ جاتی ہے کہ بندے کا نا مطلب بیتر ہے یہ کہ بیزی انسان رہوے نا فیری ہے تو یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے نا یہ بھی کرونا کا پلاہ ہوئے اس کی وجہ سے کام شروع کیا ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے نا سچی میں عورتیں جو تھی نا وہ جاری تھی سٹریس میں ڈپریشن میں تو یہ ایدہ پلاہ ہوئے کہ میں یہ سارے لگ گئی ہوں اور میں سچی مجھے بڑا مزا آتا ہے اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھا مطلب نہ ہمت بھی دے دیا اور بہنیں بھی اتنی ساری مطلب لگی ساتھ اتنا پیار دیا اور میں آگے 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 کرتی گئی نہیں تو شاید میں چھوڑ بھی دیتی اگر لیکن آپ لوگوں اتنا پیار دیا کہ میرا سارا کچھ جو بھی میں نے سوچا تھا نا کہ میں اچھلے ٹھیک ہے کر لوں گی اپنے شوک کے لیے کر لی جتنی دیر کر لوں لیکن جیسے آپ لوگوں نے مجھے پیار دینا فیر تھی تو سی سوچو کہ میں روکنا ہی نہیں بندہ دی ہو اور ہمتوا دے گی یہ دیکھو جی لاسس کا لوگ ہے کوئی نہیں آنجی نہ 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 کھانی نہ نہ ساگ روٹی تو اٹھا مارنا ہے فیرے نہ 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 کھانا ہے پھر وہ حال آئی ہے چلو جی دن آل مند دو اجازت انشاءاللہ تعالیٰ واپس آنگی مجھے میری فیملی کو خاص ہونے یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص کیا رکھیں کالتا کے لیے اللہ حافظ